اے خجنودی امیر المومنین باوازی بلن صلوات اللہم صلی اللہ محمد و آلی محمد آج شبہ ضربت امیر المومنین اگر ہمارے قلوب بیدار ہوں اگر ہمارے قلوب بیدار ہوں اگر ہمارے ذہن بیدار ہوں ضمیر بیدار ہوں تو یہ ایک فقرہ اعزاداری کے لئے کافی ہے آج کی شب شب قدر بھی ہے شب ضربت بھی ہے یہ شب اور اس کے بعد آنے والی شبیں شبہ امیر المومنین ہیں یہ شب شب علی بن عبی طالب ہے یہ ایک اتفاق ہے کہ اس مرتبہ ماہ مبارک رمضان میں سورہ مبارک عنقبوت کے ذمہ میں بیان چل رہا ہے میں نے مقرد آپ کے سامنے عرض کیا کہ یوں تو پورے قرآن مجید کا تأویلی تعلق باطنی تعلق حضرات محمد و آل محمد علیہ وسلم بل خصوص ذات گرامی حضرت امیر المومنین علی بن عبی طالب لیکن اس سورے کا بطور خاص ہے یعنی بسم اللہ سے لے کر ونناس تک قرآن مجید کے ہر سورے میں ایسی آیتیں ہیں جن کا تأویلی تعلق باطنی تعلق ذات گرامی امیر المومنین سے ہیں مگر یہ سورہ مبارکہ اپنی پہلی آیت سے لے کر آخری آیت تک حضرت سے تعلق آتا ہے سورہ عنقبوت اور بھی سورے ہیں جنہیں آپ تأویلی اعتبار سے سورہ علی بن عبی طالب کہہ سکتے ہیں جس طریقے سے سورہ فجر میں نے عرض کیا تھا کہ سورہ فجر کے لیے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے کہ یہ سورہ سورہ حسین ابن علی سورہ فجر سورہ حسین ابن علی ہے اسی طرح بعض عرفہ کا یہ کہنا ہے کہ سورہ اقرآن وہ پہلی وحی جو پیغمبر پہ نازل ہوئی تھی سورہ اقرآن تنزیلی اعتبار سے پہلا سورہ کہا جاتا ہے تأویلی اعتبار سے یہ سورہ بھی سورہ حسین ابن علی ہے خاص طور سے وہ آیت جس آیت پر سجدہ ماجب ہوتا ہے یعنی اس سورے کی آخری آیت اس آیت کی تأویل ظاہر ہی ہوئی ہے شخصیت امام ابو عبداللہ الحسین اگر شخصیت امام ابو عبداللہ الحسین سامنے نہ ہو تو اس آیت کی تأویل مجسم نہیں ہوتی اس آیت کی تأویل اور اس پورے سورے کی تأویل مجسم نہیں ہوتی اسی طریقے سے یہ سورہ مبارک ہے عنقبوت ہے کہ اس کی تأویل مجسم نہیں ہوتی جب تک کہ امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ الصلاة والسلام اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم محمد باری محمد اور آپ کی محبت میں مصیبتیں برداشت کرنے والے شیعیان علی بن ابی طالب کہاں تذکرہ جب تک سامنے نہ آئے ان کی شخصیتیں جب تک سامنے نہ آئے اس وقت تک اس سورے کی تأویل مجسم نہیں ہوتی پہلی آیت سے لے کر آخری آیت تک میں مقرر عرض کر چکا ہوں کہ پہلی آیت میں جو یہ کہا گیا ہے کہ کیا لوگوں نے یہ گمان کر رکھا ہے کہ وہ یہ کہہ دیں گے کہ ہم ایمان لے آئے اور چھوڑ دیے جائیں گے ان کی آزمائش نہیں ہوگی یہ مقام لا الہ الا اللہ مقام محمد الرسول اللہ میں تو ہے سب سے زیادہ یہ مسئلہ مقام علی و علی اللہ اس لئے کہ میدان غدیر میں کون تھا جس نے ولایت علی کا کلمہ نہیں پڑھا تھا کون تھا کون تھا جس نے میدان غدیر میں السلام علیکہ یا امیر المؤمنین کہہ کر امام کو خطاب نہیں کیا تھا کون تھا جس نے میدان غدیر میں امام کے ہاتھوں پر ولایت کی بیعت نہیں کی تھی کون تھا جس نے میدان غدیر میں امیر المؤمنین کو مبارک باد نہیں دی تھی بخن بخن لکے ابنہ ابی طالب کون تھا جس نے نہیں کہا ہر ایک نے کہا لیکن اس کے بعد بعد پیغمبر ادھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آنکھیں اس جہان فانی کی طرف سے بند ہوئیں اور ادھر وہ آزمارش میں ناکام ہو گئے میں نے ارز کیا ہی تھی وہ روایت آپ کے سامنے اس کی طرف اشارہ کیا تھا کہ جناب عباس جب امیر المؤمنین علیہ الصلاة والسلام پیغمبر کے سرحانے تشریف فرما تھے پیغمبر اس دنیا کو ادعا کہہ چکے تھے جناب عباس آئے انہوں نے کہا یا علی اٹھئے چلیے ہم آپ کے ہاتھوں پر لوگوں کی بیعت لیتے ہیں تو حضرت علی علیہ الصلاة والسلام نے جنبش نہیں فرمائی اپنی جگہ سے ہٹے نہیں پس جناب عباس کو دیکھا اور کہا پھر اس آیت کا کیا ہوگا اور اس کے بعد آپ نے یہ آیت پڑھی کیا حسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمننا وہم لا یفتنون کیا لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ وہ کہہ دیں گے کہ ہم ایمان لے آئے اور ان کی آزمائش نہیں کی جائے گی یہ میں مکرر آپ کے سامنے عرض کر چکا اس سورہ مبارکہ کے درمیان میں اور متعدد آیتیں ہیں جن کا براہ راست تعویلی تعلق شخصیتِ حضرتِ امیر المؤمنین علی بن عبی طالب علیہ السلام اللہ علیہ السلام خود وہ لفظ وہ کلمہ جس کلمہ جس لفظ کی بنیاد پر سورے کا نام سورے عنقبوت ہوا ہے وہ آیت جس میں لفظ عنقبوت آیا ہے جس میں اس نام آیا ہے عنقبوت یعنی مکڑی اس آیت کا مضمون بھی ولایت سے متعلق ہے مثال دی ہے حق سبحانہ وتعالی نے کہ جو لوگ اللہ سبحانہ وتعالی سے ہٹ کر کسی دوسرے کو اپنا ولی بناتے ہیں ان کے نظام کی حیثیت یہی ہے کہ جیسے مکڑی کا جالا یہ تشبیح دی ہے اللہ سبحانہ وتعالی نے مکڑی کے جالے میں کیا قوت ہوتی ہے کیا قدرت ہوتی ہے کتنا کمزور ہوتا ہے اللہ کی ولایت سے نکل کر اگر کوئی شخص کسی اور کی ولایت میں جائے گا تو ایسے ہی ہے کہ جیسے وہ ایک مضبوط قلعہ چھوڑ کر مکڑی کے جالے میں پناہ کرتا ہے یہ ہے حقیقت قلعہ کا لفظ میں نے بلا سبب نہیں استعمال کیا ہے اس جملے میں قلعہ کا لفظ حدیث قدسی میں آیا ہے دو مرتبہ آیا ہے کہا گیا ہے کہ حضرت امام علی بن موسیٰ علیہ الصلاة والسلام سے وہ روایت جسے روایت سلسلت الزہب کہتے ہیں جس میں آپ نے فرمایا ہے کہ مجھ سے بیان کیا میرے بابا نے یعنی معصوم امام سے معصوم امام نے بیان کیا ان سے بیان کیا ان کے والد نے اور ان سے ان کے والد نے یہاں تک یہ سلسلہ جناب امیر علیہ السلام تک اور پھر جناب پیغمبر اکرم صل اللہ علیہ وآلہ وسلم اور پھر جناب جبرائیل تک پہنچتا ہے علیہ السلام کہ جبرائیل کہتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا ہے کلمتو لا الہ الا اللہ حصنی کلمہ لا الہ الا اللہ میرا قلاہ ہے فمن دخل حصنی امنا من عذابی جو اس قلمے داخل ہو گیا وہ میرے عذاب سے محفوظ ہے یہ توحید کا قلاہ ہے پھر یہی مضمون ولایت کے باب میں آیا کہ ولایت علی ابن ابی طالب حصنی فمن دخل حصنی امنا من عذابی حق سبحانہ و تعالیٰ کا فرمایا ہے کہ ولایت علی ابن ابی طالب میرا مضبوط قلاہ ہے جو اس قلعے میں داخل ہو گیا وہ میرے عذاب سے محفوظ ہو گیا تو ولایت حق سبحانہ و تعالی ولایت اللہ سے نکل کر لاتو مناتو عزا کی ولایت میں جانا یا کسی اور کی کسی شخص کی کسی انسان کی کسی حزب کی کسی پارٹی کی کسی ملک کی کسی کی بھی ولایت اختیار کرنا ایسا ہی ہے کہ جیسے ایک مضبوط و محفوظ و مصون و معمون قلعے کو چھوڑ کر مکڑی کے جالے میں پناہ لے یہ مثال قرآن مجید نے دی ہے اسی سورہ مبارکہ عن قبول پھر سورہ مبارکہ کی آخری آیت جو ہے والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبولنا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ تفسیرِ شریفِ برحان میں اس آیت کے زمن میں بھی تعبیل بیان کی گئی ہے اور اس زمن میں جو ایک حسین روایت ہے جو روایت حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سیمر بھی ہے حضرت فرماتے ہیں کہ جب امیر المؤمنین علی ابن عبی طالب علیہ السلام سفین و نہروان سے واپس آئے ہیں جنگ نہروان کے بعد جب واپس آئے ہیں اور کوفے میں داخل ہو رہے تھے تو آپ کو اطلاع دی گئی کہ طاغوت بنی امیہ باغی شام کے جانب سے پوری مملکت اسلامی میں تمام بلاد و امصار میں تمام شہروں میں یہ سازش کی گئی ہے کہ امیر المؤمنین علیہ السلام پر نعوذ باللہ سب و شتم کیا جا رہا ہے لعن کیا جا رہا ہے اور وہ تمام علاقے جہاں تک باغی شام کا تسلط تھا وہاں پر ممبروں سے سب و شتم کا سلسلہ شروع یعنی یہ حیات امیر المؤمنین ہے یہ حیات امیر المؤمنین جب آپ کے کانوں تک یہ بات آئی تو آپ ٹھہرے اور آپ نے ایک تفصیلی خطبہ ارشاد فرمایا دیکھیں کس چیز کا جواب کس طرح دیتے ہیں اور کہاں تفصیلی خطبہ اس میں ایک مقام یہ ہے جہاں فرماتے ہیں دیکھو مجھے بتایا گیا ہے کہ لوگ مجھے برے لفظوں سے یاد کر رہے ہیں میں تمہیں یہ بتا دیتا ہوں کہ اللہ نے قرآن میں میرے کیا کیا نام رکھے ہیں یہ جو میں اکثر آپ کے سامنے عرض کرتا رہا ہوں یہ اس طالبین کا معروضہ یوں ہی نہیں تھا اس کے پیچھے روایت ہے کہ قرآن مجید میں خود امیر المؤمنین فرما رہے ہیں سنو مجھے نادانی میں برا بھلا نہ کہنا میرے اوپر جہالت میں سب مشتر نہ کرنا میں حجت تمام کر رہا ہوں میں بتا رہا ہوں کچھ مخصوص نام ہیں جو میرے نام ہیں اللہ نے قرآن مجید میں رکھے قرآن مجید میں میرا نام صادق ہے قرآن مجید میں میرا نام محسن ہے قرآن مجید میں میرا نام مؤذن ہے قرآن مجید میں میرا نام اذان ہے قرآن مجید میں میرا نام سلم ہے قرآن مجید میں میرا نام ذکر ہے قرآن مجید میں میرا نام ذاکر ہے یہ سب امام علیہ الصلاة والسلام ایک تفصیلی خطبہ ہے اور ہر نام کے ساتھ آپ نے وہ آیت تلاوت فرمائی ہے جس میں وہ کلمہ آیا ہے جس میں وہ نام آیا ہے اس میں یہ آیت آپ نے ارشاد فرمائی کہ وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِيْنَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ اور جو لوگ ہماری راہ میں قد و قابش کرتے ہیں جد و جہد کرتے ہیں جہاد کرتے ہیں مجاہدہ کرتے ہیں ریاضت کرتے ہیں ہماری راہ میں گامزنی کرتے ہیں ہماری راہ میں محنت و مشقت کرتے ہیں ہماری راہ میں مصیبتیں برداشت کرتے ہیں لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا ہم انہیں ضرور اپنے راستوں پر ثابت قدم رکھیں گے ہم انہیں ضرور اپنے راستوں کی ہدایت کریں گے اور ان پر ثابت قدم رکھیں گے وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ اور بِالتَّحْقِيقِ بِشَكْ بِلَا شُبَا اللہ تو محسنین کے ساتھ ہے آپ نے یہ آیت تلاوت فرمائی اور کہا محسن میں ہوں محسن میرا نام ہے یعنی اس آیت میں محسن سے مراد علی ابن عبی طالب علی یہ علی یہ علی ہیں یہ خود امیر المؤمنین نے ازراح شفقت ازراح شفقت یہ تفصیل ارشاد فرمائی اگر یہ تمام روایتیں سامنے ہوں بعض حضرات امیر المؤمنین علیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ کے فضائل آپ کے معجزات آپ کے فیوضات آپ کے مراتب آپ کے درجات آپ کے اصاف آپ کے محامد آپ کے محاسن آپ کے مناقب سن کر متحیر ہو جاتے ہیں بہت سے منکر ہو جاتے ہیں بہت سے شک و شبہ میں مبتلا رہتے ہیں یہ صرف اس لیے کہ نہ انہوں نے حکمت کا مطالعہ کیا ہے نہ فلسفے کا مطالعہ کیا ہے نہ انسان شناسی کا علم نے حاصل ہے انسان شناسی اللہ سبحانہ وتعالی نے یہ مخلوق جو پیدا کی ہے جس کا نام ہے انسان خود اس کا مرتبہ کیا ہے اس کا مرتبہ کیا ہے انسان غفلت کے ساتھ تلاوتیں کرتا ہے انسان غفلت کے ساتھ عبادتیں کرتا ہے انسان نماز پڑھ رہا ہوتا ہے اور اسے معلوم نہیں ہوتا کہ اس کی آواز خدا سن رہا ہے اور خدا بھی اس سے گفتگو کر رہا ہے لیکن وہ خدا کی آواز نہیں سنتا یہ انسان اس طرح واقع ہوا ہے غفلتوں میں مبتلا غفلت کے ہزارہ پردے پڑھے میں نگاہوں پر سماعتوں پر بسارتوں پر بصیرتوں پر عقول پر قلوب پر پردے پڑھے میں اگر یہ پردے ہٹ جائیں تو پھر یہ فضائل ہرگز کوئی اس میں نہ شک کی گنجائش ہوگی نہ شبہ کی گنجائش ہوگی اس لیے کہ خود انسان کو اللہ نے جس مرتبے کے ساتھ خلق فرمائے آدم کی تخلیق دیکھ لیجئے آدم کی تخلیق جو تفصیل کے ساتھ قرآن مجید میں موجود ہے اگر وہ تمام مقامات انسان سمجھ جائے تو پھر جو فخر آدم ہے اس کے فضائل کا انکار نہیں کر سکتا اس کے منعقب کا انکار نہیں کر سکتا ممکن نہیں ہے مگر اصل مشکل یہ ہے کہ انسان حکمت اسلامی سے واقف نہیں ہے انسان مسلمان حکمت قرآنی سے واقف نہیں ہے مسلمان منطق قرآن سے معنوس نہیں ہے نہ نتق قرآنی سے معنوس ہے نہ منطق قرآنی سے معنوس ہے نتق قرآنی یعنی لسان قرآن زبان قرآن لہجہ قرآن منطق قرآنی یعنی اسلوب استدلال قرآن نہ انسان اس زبان سے واقف ہے نہ انسان اس منطق سے واقف ہے اور نہ واقف ہونا چاہتا ہے انسان جہول و انسان ظلوم و انسان مغرور و انسان متکبر اپنے جہل پہ نازہ ہیں وَالْعَيَادُ بِاللَّهُ وَالْعَيَادُ بِاللَّهُ لوگ عربی زبان کی لغتوں کو زبانی یاد کر لیتے ہیں سمجھتے ہیں عربی داں ہو گئے اور اس کی بنیاد پہ قرآن سمجھ لیں عربی زبان کی دکشنری حفظ کر لینے سے کوئی قرآن سمجھنے کے قابل نہیں ہو سکتا عربی نحو صرف میں محارت پیدا کر لینے سے کوئی قرآن مجید سے آشنا نہیں ہو سکتا یہ سب انتہائی معمولی مقدمات ہیں قرآن مجید سے آشنا صرف وہ ہو سکتے ہیں جو قرآن کو خطیب قرآن کے لہجے جو قرآن کو خطیب قرآن کے لہجے میں سنتے ہیں جو قرآن کو مکتب قرآن میں پڑھتے ہیں مکتب قرآن کہیں نہیں ہے سوائے خانہ زہرہ مکتب قرآن کہیں نہیں ہے سوائے خانہ امیر المؤمنین علی ابن عمر قرآن ان کا گھر مکتب قرآن ہے ان کی ڈہڑی مکتب قرآن ہے یہ ہے معلم قرآن ان کے علاوہ کوئی معلم قرآن نہیں ہے کوئی سیبوئے اور کوئی کوئی بھی بڑے سے بڑا ماہر لغت کوئی ابن فارس کوئی سیبوئے قرآن مجید کا عالم ہونے کا دعوے دار نہیں ہو سکتا مولا صدرہ کا یہ کہنا اپنی جگہ صد فیصد درست ہے کہ تمام عالم بشری کے معلم اول کا نام ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور معلم احسانی کا نام ہے علی ابن عبی طالب علیہ وسلم وہ معلم اول افسوس تو یہ ہے کہ جو لوگ حضرت کے قریب تھے وہ بھی حضرت کے کلام کو پوری طرح سمجھنے پر قادر نہ تھے سوائے چند کے سوائے چند کے یہ بات جب ہم کہتے ہیں لوگ سمجھتے ہیں کہ اسے بھی مبالغہ آمیزی کے طور پر کہا جا رہا ہے بھئی یہ زندگی کے تجربات ہیں آج اس وقت دنیا کے کسی مکتب میں چلے جائیے دنیا کے کسی ابتدائی مکتب میں چلے جائیے متوسطہ میں چلے جائیے عالیہ میں چلے جائیے کسی یونیورسٹی میں چلے جائیے کسی کلاس میں چلے جائیے یہاں بیٹھے میں اس مجلس کے مثال لے لیجئے گا جب میرا بیان ختم ہوگا تو مختلف لوگوں سے پوچھئے گا کیا پڑھا ذرا مجھے دوبارہ سنا دیجئے آج مولانا کا بیان کیا تھا یہ ذرا مجھے بتا دیجئے ہر دوسرے شخص کا لہجہ الگ ہوگا الفاظ بدل جائیں گے اور کیا سمجھا ہے اس کے انٹرپیٹیشن میں اتنا زمین تا آسمان فرخ ہو جائے گا یہ انسان کا حافظہ یہ انسان کی فہم کی حالت ہے اس وقت اکیشویں صدی میں بچے بہت ذہین ہوتے ہیں ہمارے ذرا سائنس کی کلاس میں چلے جائیے پروفیسر جو ہے وہ پڑھا رہا ہے پڑھا کے گیا اس کے بعد سب بچے کیا یکسا طور پر سمجھ جاتے ہیں سارے تھیورمز سارے بیانات سارے لسنس بلکل برابر سب کی آئی کیو لیول بلکل برابر ہے سب سمجھ جاتے ہیں آج جب پڑھا لکھا معاشرہ دس بچوں کو ایک سطح پر نہیں دیکھ سکتا نہیں دکھا سکتا نہیں پیش کر سکتا تو اس وقت وہ معاشرہ جو کفر و شرک و الحاد کی جاہلیت سے تازہ تازہ اسلام لے کر پیغمبر کے مکتب میں آکے بیٹھا تھا اس سے کیا توقع کی جا سکتی ہے کہ وہ پیغمبر کا تمام کلام سمجھ لیتے ہوں گے پیغمبر کے سارے خطبے سمجھ لیتے تھے اور ان میں سے جتنے تھے سب بلکل یقصہ اور برابر درجے پر تھے جس سے بھی آپ دین لے لیجے کافی ہے جس سے دین لے لیجے کافی ہے جتنے تھے وہ سب بلکل برابر تھے اس سرے سے اس سرے تک مشرق سے مغرب تک شمال سے جنوب تک مسجد میں آ کر جس نے پیغمبر کا چہرہ دیکھ لیا اور پیغمبر کا لہجہ سن لیا پیغمبر کی آواز سن لی پیغمبر کا خطبہ سن لیا وہ سب برابر جس سے چاہیے دین لے لیجے قرآن کیا کہتا ہے قرآن کہتا ہے ان میں دو قسموں کی طرف واضح اشارہ قرآن میں ایک وہ تھے جن کے لئے قرآن نے کہا ہے کہ یہ اوذن وعیہ تھے یعنی یہ ایسے تھے کہ جو کچھ سنتے تھے محفوظ رکھتے تھے ایک وہ یہ اوذن وعیہ قرآن مجید کا کلمہ ہے اور امیر المومنین نے فرمایا ہے اوذن وعیہ ایک وہ ہیں جنہ قرآن کہتا ہے اوذن وعیہ ایک وہ ہیں جنہ قرآن کہتا ہے کہ جیسے ہی خطبہ ختم ہوتا تھا مسجد سے نکلتے تھے کہتے تھے ماذا قال آنفن یہ کیا کہہ رہے تھے گویا جب مسجد میں تھے تو حضور ذہن نہیں تھا خیال کہیں اور تھا فکر کہیں اور تھی دل کہیں اور تھا پیغمبر کا کلام نہیں سنا سنا تو سمجھ میں نہیں آیا اس لئے پوچھتے تھے یہ کیا کہہ رہے تھے جو خود گم کر در راہ ہوں وہ ہمیں کیا راہ دکھائیں گے جنہوں نے خود حفظ نہ کیا ہو وہ ہمیں کیا حافظ بنائیں گے دامن پکڑیے تو اس کا جسے قرآن کہتا ہے اوذن وعیہ جو سنا پیغمبر سے محفوظ کر لیا بلکہ یہ اس اوذن وعیہ کی شان تو یہ ہے کہ پیغمبر کے لب خاموش ہوتے تھے جبرائیل اور پیغمبر مناجات کر رہے ہوتے تھے اور علی سن رہے ہوتے تھے یہ شان تھی امیر المومنین یہ روایات میں موجود ہے علی وہ تھے جو نور وحی کو دیکھتے تھے علی وہ ہیں جو خوشبو و نبوت کا استشمام فرماتے تھے یہ علی ہے یہ علی ہے تو جناب امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کہ مراتب و فضائل ہوں یا خود حضرت ختمی مرتبہ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ فضائل و مراتب و کمالات و معجزات ہوں اس میں شک و شبہ و تردید کا شکار نہ ہوئے گا ہاں روایات کی چھان پھٹک پرک روایات کی سند میں غور کرنا روایات کی متن میں غور کرنا رجال میں غور کرنا یہ سب اپنی جگہ درست ہے ایک فن کا تقاضی ہے ایک علم کا تقاضی ہے ظاہری طور پر حجت تمام ہوتی ہے لیکن کسی بھی فضیلت یا کسی بھی معجزے کا انکار نہ کیجئے گا جب تک کہ وہ منطق قرآنی کے خلاف نہ ہو جب تک کہ وہ منطق قرآن کے خلاف نہ ہو لیکن اگر قرآن مجید خود براہین پیش کرے تو پھر کسی شک و شبہ کی گنجائش نہیں مثلا آپ کے سامنے روایت آتی ہے کہ امیر المؤمنین علیہ الصلاة والسلام نے اپنی ٹھوکر سے مردے کو زندہ کر دیا آپ کے سامنے یہ روایت آتی ہے کہ امیر المؤمنین علیہ الصلاة والسلام کے ایک جملے کے غمیروں کے بدل دینے سے مرد عورت بن گیا عورت مرد بن گئی آپ کے سامنے یہ روایت آتی ہے کہ جناب امیر المؤمنین علیہ ابن عبی طالب علیہ الصلاة والسلام کہ دعا سے یا آپ کے اعجاز سے ماں کی گود میں شیر خار بچہ گویا ہو گیا بولنے لگا ان میں سے یہ کوئی بھی چیز حیرت و استعجاب کا باعث نہیں ہو سکتی اگر اس کی نظیر قرآن میں موجود نہ ہوتی تو جایت آجب تھا قرآن مجید نے جناب عیسیٰ کی مثال پیش کر دی قرآن مجید نے عجیب عجیب بات ہے سورہ بقرہ پڑھی ہے آپ نے سورہ بقرہ میں ایک گائی کا تذکرہ ہے سورہ بقرہ کو بقرہ کہتے کیوں ہیں سورہ بقرہ کو بقرہ کہتے کیوں ہیں اس لئے کہ اس میں ایک گائی کے واقعے کا ذکر ہے قرآن علماء جب تفسیر لکھتے تھے تو کہتے تھے سورت اللہ ذکرہ فیہ البقرہ یذکرہ فیہ البقرہ یا تذکرہ فیہ البقرہ وہ سورہ جس میں بقرہ کا دیکھ رہا ہے سورت البقرہ نہیں کہتے تھے سورت البقرہ نہیں کہتے تھے کیوں سورت البقرہ اس لئے کہ اب یہ بحث بالکل تفسیری اور ٹیکنیکل بحث ہے کہ سوروں کے نام کیا اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف سے رکھے گا ہیں سوروں کے نام یہ کیا توقیفی ہیں اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف سے رکھے گئے ہیں یا کچھ سوروں کے نام اللہ کی طرف سے رکھے گئے اور کچھ سوروں کے نام علم بالغلبہ کی طور پر یعنی بار بار کہتے ہیں اب اتنا جملہ کون کہتے ہیں وہ سورہ جس میں گائے کا واقعہ ذکرہ کیا گیا ہے کہا گیا کہ گائے والا سورہ سورت البقرہ لیکن اس واقعے کی شہرت کیوں ہوئی اس واقعے کی شہرت کیا ہے لبے لباب کیا ہے واقعے میں کیا ہے کسی کا قتل ہوا بے گناہ قتل کر دیا گیا کوئی قرآنی واقعہ ہے اس قتل قاتل اور مقتول اور سبب قتل وغیرہ کے بارے میں نزاع ہوا اختلاف ہوا اب ضرورت آج تو سائنس ترقی کر چکی ہے اور پوس مارٹم کے ذریعے سے سبب معلوم ہو جاتا ہے کہ زہر دیا گیا تھا یا گلہ گھوٹ کے قتل کیا گیا یا کیا سبب ہوا اس زمانے میں سائنس نے ترقی نہیں کی تھی اس لئے جستجی تھی یہ قاتل کیسے ہوا قاتل کون ہے اس کا مقتول کے ورسہ چاہتے تھے معلوم ہو یہ زندہ کیا جائے نبی خدا کے پاس آئے نبی خدا کے پاس آئے نبی خدا نے کہا وہ فلان ایک گائے کو زبا کرو انہوں نے یہ سوچ لیا کہ اگر نبی کہہ رہا ہے گائے زبا کرو تو گائے زبا کرنے کے بعد کچھ ہوگا کوئی نہ کوئی راز فاش ہوگا اس لئے پوری کوشش یہ تھی کہ گائے زبا نہ ہو مختلف بہانے ہوئے اچھا یہ بتائیے گائے کیسی ہو گائے کس رنگ کی ہو گائے کتنی بڑی ہو گائے یعنی مختلف سوالات پہ سوالات پوری تفصیل قرآن مجید میں موجود ہے اور قرآن نے یہ کہہ دیا ہے کہ یہ گائے زبا کرنے والے تھے نہیں مگر اللہ نے اور اللہ کے نبی نے حجت تمام کر دی تمام عصاف بیان کر دی ہے کہ اس طرح کی گائے اور وہ گائے پھر ایک ایسی گائے موجود تھی جسے زبا کیا گیا اس کے بعد قرآن کیا کہتا ہے اس گائے کا زبا شدہ گائے کا ایک ٹکڑا لے کر اس مردہ کے جسم کو اس سے ٹچ کیا گیا اور وہ زندہ ہو گیا سوال یہ ہے کہ اگر اللہ کے حکم سے کسی زبا شدہ گائے کا ایک ٹکڑا کسی مردہ کو چھلا دیا جائے مردہ زندہ ہو جائے تو کیا علی ابن عبی طالب کی تھوکر سے علی کی تھوکر سے کوئی زندہ نہیں ہو سکتا اس روایت میں شبہ ہے آپ کو اس کے معنی ہے کہ نہ آپ نے قرآن پڑھا نہ منطق قرآن سے واقف ہوئے نہ قرآن پڑھا نہ منطق قرآن سے واقف ہوئے یہ جتنے واقعات ہیں یہ جتنی روایت ہیں ہمیشہ سنت ضعیف ہے یہ روایت غالیوں نے گھڑ لی ہے آپ کے معلوم بھی ہے کہ غالی کسے کہتے ہیں غلو کسے کہتے ہیں یہ جملہ بارہا عرض کر چکا ہوں بار بار عرض کر چکا ہوں غلو کی گنجائش وہاں ہوتی ہے جہاں کسی کی حد معلوم ہو جائے جہاں کسی کی صفتوں کی حد معلوم ہو جائے جہاں عصاف کی سرحد معین ہو جائے وہاں غلو ہے کسی نے میٹرک پاس کیا ہے آپ کہیے کہ انہوں نے پی ایش ڈی کر لیا ہم کہیں گے غلو کر رہے ہو غلو کر رہے ہیں آپ اس شخص نے میٹرک پاس کیا ہے پی ایش ڈی نہیں کی ہے اس لئے آپ ڈاکٹر نہ کہیں لیکن آپ غلو کرتے ہیں کہتے ہیں صاحب وہ انہوں نے پی ایش ڈی ویسے نہ کی ہوگی جا کر یونیورسٹی میں مگر اتنی کتابیں لکھی ہیں اتنی ریسرچ کی ہے کہ بہرحال بی ایش ڈی کے برابر ہیں پھر بھی کہا جائے گا آپ پی ایش ڈی نہ کہیں آپ کچھ اور کہیں کہ بہت فاضل ہیں بہت عالم ہیں ماشاءاللہ بہت بڑے محقق ہیں اتنا کہہ دینا کافی ہے آپ کیوں لکھتے ہیں غلط وصف کیوں کرتے ہیں اس طرح اس دنیا میں غلط وصف برداش نہیں ہوتا اور انسان زلیل ہو جاتا ہے رسوہ ہو جاتا ہے اسی طرح اللہ کیاں غلط اصاف لے کر کیسے پہنچیں گے اللہ نے اگر ایک کو امیر المومنین قرار دیا ہے تو دوسرے امیر المومنین کا لقب لے کر کس مو سے خدا کے سامنے جائیں گے انسان کس مو سے امیر المومنین بن کے خدا کے سامنے جائے گا توجہ ہے مجھے ایک بات سمجھا دیجئے آج پوری دنیا میں یہ ہوتا ہے ایک ملک کا صدر بنتا ہے تو اسے حلف دلائے جاتا ہے ہمارے یہاں غالباً ہندوستان میں یہ دستور ہے دستور احساسی کے مطابق کہ جو پریسیڈنٹ بنے گا اسے چیف جسٹس آف انڈیا حلف دلائیں گے آج جو پرائم منسٹر بنے گا اسے پریسیڈنٹ آف انڈیا حلف دلائیں گے جو گورنر بنے گا اسے بھی کوئی حلف دلائے گا جو چیف منسٹر بنے گا اسے بھی کوئی لیکن حلف وہ دلائے گا جو پہلے سے دستوری حیثیت رکھتا ہو دست حدب جوڑ کے اس کا حلف وہ دلائے گا کسی عہدے کے لیے کسی منصب کے لیے کسی عہدے کے لیے کسی منصب کے لیے حلف وہ دلائے گا جو خود پہلے سے صاحبے منصب ہو اس دنیا میں یہ قانون موجود ہے آج جمہوری دنیا میں یہ قانون موجود ہے عوام کے درمیان یہ قانون موجود ہے عوام خود مل کر براہ راز کسی کو وزیر آزم کا حلف نہیں دلا سکتے معلوم بھیڑی کھٹا ہو گئی کہ ہاتھ بڑھائیے صاحب ہم آپ کو وزیر آزم بنا رہے ہیں ہمارے سامنے حلف لیجی ہم آپ کو وزیر آزم بنا رہے ہیں کہیں ہوتا ہے کسی ملک میں ہوتا ہے امریکہ سے لے کر انڈیا تک نہیں ہوتا آپ ووٹ دینے کا حق رکھتے ہیں رائے دینے کا حق رکھتے ہیں لیکن حلف وہ دلائے گا جو خود صاحب منصب ہو مومنین اپنی جگہ ہوں گے مگر اللہ کی طرف سے جو امیر المومنین بنایا جائے گا اس کو حلف وہ دلائے گا اس کے امیر المومنین ہونے کا اعلان وہ کرے گا جو خود صاحب منصب الہی ہو یہی سبب ہے کہ خدیر میں امیر المومنین کا لقب پیغمبر نے اپنی موجودگی میں عطا کیا ہے پیغمبر نے پیغمبر موجود ہے بار بار آپ کے سامنے ارث کر چکا ہے پیغمبر موجود ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ خاتم النبیین سید المرسلین امام المرسلین خاتم النبیین تمام عہدے پروردگار کے الہی عہدے سب ختم ہیں جناب ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ فارسی کے ترکیم مجھے بہت عزیز ہے بہت شیری ہیں بڑی معنی خیزہ ختمی مرتبت یہاں تمام مراتب ختم ہو گئے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ کی ذات پر تمام مراتب ختم ہیں نبوت رسالت امامت ولایت یہاں تک کہ رحمت خداوندی ختم ہے ذات محمد پر ختمی مرتبت ختمی مرتبت خود موجود ہے اور اس کے بعد ختمی مرتبت کے ہوتے ہوئے کوئی امیر ہو سکتا ہے ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ کے ہوتے ہوئے کوئی رئیس ہو سکتا ہے کوئی امیر مملکت ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا پھر حکم خدا سے امارت کا اعلان اسی لئے کیا کہ کبھی یہ نہیں ہوتا کہ منصب صاحب منصب موجود ہے جو صاحب منصب ہے وہی دوسرے کو حلف دلا سکتا ہے اس لئے امیر المؤمنین کے امیر المؤمنین ہونے کا اعلان پیغمبر نے فرمایا ہے اپنی زندگی میں فرمایا ہے اب اس کے بعد خود سے لقب اختیار کر لینا یہ تواغیت کا کام ہے یہ سرکشوں کا کام ہے یہ قہاران دنیا کا کام ہے یہ ظالمان دنیا کا کام ہے اٹھے جنگ کی جدل کی خون ریزی کی ملک میں بے امنی پھیلائی ملک کے لوگوں کو بجبور کیا اس کے بعد تاج اپنے ہاتھوں سے اپنے سر پہ رکھ لیا اپنے لئے لقاب تصنیف فرما لیے ساری دنیا کی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیجئے بادشاہوں کو لقب کون دیتا ہے معبدالت خود خود اپنے لئے القاب تجویز ہوتے ہیں مجھے شاہنشاہ آزم کہا جائے مجھے ذل اللہ کہا جائے مجھے یہ کہا جائے مجھے وہ کہا جائے اور وہ القاب تاریخ میں موجود ہیں سکے نکالے جاتے ہیں شعرہ پہلے سکے کہا کرتے تھے وہ شاعرانہ سکے ہوتے تھے ایک تاریخ ہے ملوکیت کی بادشاہت کی خود سے لقب اختیار کرنا ہی ملوکیت ہے خلافت نام ہی اس کا ہے کہ ادھر سے عطا کی جائے خلافت نام ہی اس کا ہے کہ عطا کیا جائے نہ کہ خود سے اختیار کیا جائے خود سے اختیار کرتے ہیں ملوک پواغیت دنیا کے سرکش وہ خود سے لقب اختیار کرتے ہیں بہرحال درمیان میں بات آگئی تمہیں یہ ارز کر رہا تھا کہ خود سے جو القاب اختیار کر لیں وہ خدا کو کیا مو دکھائیں گے جب اس دنیا میں غلط لقب اختیار کر لینا سبب رسوائی ہوتا ہے سبب عزت نہیں ہوتا سبب رسوائی ہوتا ہے سبب عزت نہیں ہوتا اسی طرح اللہ کے ہاں بھی یہ نظام موجود ہے اللہ نے القاب دیئے ولی کا لقب علی کو اللہ نے دیا ولی کا لقب علی کو اللہ نے عطا فرمایا ہے وصی کا لقب علی کو پیغمبر نے عطا فرمایا ہے وزیر کا لقب علی ابن ابی طالب کو قرآن نے عطا فرمایا ہے یہ تمام القاب امیر المومنین علیہ السلام کی قرآنی ہیں الہی ہیں نبوی ہیں ان کی سندیں موجود ہیں ان کی سندیں موجود ہیں علی بلا سند ولی نہیں ہے اور یہ میرا پرانا جملہ ہے یہ تو اس وقت زبان پر آگئے ہیں علی بلا سند ولی نہیں ہے اور وہ پرانا جملہ ہے کہ علی تنہا ولی نہیں ہے علی ولی ابن ولی ابن ولی علی ابن ابی طالب سے لے کر آدم تک یہ ولایت کا سلسلہ ہے ان کے آباؤ اجداد میں کسی کا نعوذ باللہ کافر ہو نا علی کو ان کے باپ کے کفر کا تانہ وہ دیتے تھے جو خود بھی کافر رہے ان کے باپ بھی کافر رہے جنہوں نے کفر کی آغوش میں پروان چڑھے اور ہمیشہ سایہ کفر میں زندگی بسر کرتے رہے چاہے وہ جلی ہو یا خفی یا کفر کے آغوش میں رہے یا نفاق کے آغوش میں رہے ورنہ علی ابن ابی طالب علی بھی ولی تھے اور حضرت ابو طالب وہ بھی ولی تھے علیہ الصلاة والسلام علیہ الصلاة والسلام باہرہ بات یوں ہی بات سے بات نکلتی چلی گئی اور میں عرض کرتا چلا گیا میں عرض صرف یہ کر رہا تھا کہ سورہ مبارک عن قبوت کی یہ آخری آیت اس کے متعلق بھی خود امیر المومنین نے فرمایا کہ یہاں محسن سے مراد میں ہوں اور جمع کا سیغہ استعمال کرنا یہ قرآن کا انداز ہے اب کوئی آگے مجھ سے بحث کرے کہ علی تنہا محسن ہے تو یہاں محسنین جمع کیوں ہے جواب کے دو طریقے ہوتے ہیں منطق میں ہمیں سکھایا گیا تمام مستند مدارس میں سکھایا جاتا ہے ایک جواب کا طریقہ ہوتا ہے جواب حلی حلی یعنی استدلال سے برہان سے تفصیلی بیان سے جواب دیا جائے تاکہ جو عقل و ہوش و خرد رکھتا ہے جو حکمت کا ذوق رکھتا ہے وہ مطمئن ہو جائے اس کے دل کا کانٹا نکل جائے شک و شبہ دور ہو جائے دوسرا جواب ہوتا ہے نقضی نقضی جواب یہ ہوتا ہے کہ سوال پر ایسا سوال قائم کر دو کہ وہ پہلا سوال باقی ہی نہ رہے یہ میں آپ کو سمجھانے کے لئے ارزتا ہوں تو اب حلی جوابات تو ہم عرز کرتے ہی رہتے ہیں آپ کے سامنے مگر اس وقت ایک نقضی جواب آپ سے عرز کرتے ہیں علی ابن ابی طالب نے کہا محسن میں ہوں یہاں جمع کا سیغہ ہے محسنین علی ابن ابی طالب نے کہا صادق میں ہوں وہاں جمع کا سیغہ ہے صادقین توجہ ہے سوال کرنے والا سوال کرے گا یہ جمع کا سیغہ ہے میں کہوں گا کہ علی ابن ابی طالب کے باب میں تو یہاں تعویل واضح ہے اس لئے کہ علی تنہا نہیں تھے ہمارے پاس چودہ علی ہیں لیکن آپ سے میں پوچھوں کہ اللہ تو ایک ہے نا پھر اللہ نے بار بار قرآن مجید میں اپنے لئے جمع کی ضمیریں کیوں استعمال کی ہیں مشہور آئے تھے سورہ مبارکہ یاسین مثلا انہا نحنو ہم ہیں ہم یہ ہما ہمی کس لئے ہے میں کیوں نہیں کہتا ہم کیوں کہتا ہے اس کے بھی بہت سے جوابات ہیں مگر ایک جواب یہ کہ وہ ہم کہہ کر اپنی عظمت کی طرف توجہ دلاتا ہے میں کہتا ہوں وہ علی کے باب میں بھی علی کی عظمت کی طرف توجہ دلاتا ہے علی تنہا فرد نہیں ایک امت کا نام ہے سلوات پڑھیں محمد وعالی محمد اس خاندان کی یہ شان ہے علی تنہا ایک فرد نہیں ایک امت کا نام ہے اور حضرت ابو طالب کی شان بھی یہ یاد رکھی گا ابو طالب ایک فرد نہیں ایک امت کا نام ہے ایک امت کا نام ہے بے اختیار ایک واقعہ یاد آ گیا بسم اللہ علماء عامہ نے اپنی کتابوں میں یہ واقعہ لکھا ہے آپ مکہ جاتے ہیں زمزم کا پانی پیتے ہیں زمزم اللہ کے نبی اللہ کے ولی حضرت اسماعیل کی ایڑیوں کے رگڑنے سے زمزم وجود میں آیا لیکن اس چشمے کی حیثیت یہ ہے کہ وہ عام ہے قیامت تک اس سے ہر مومن اور گناہگار پانی پیتا رہے گا ٹھیک ہے نا ہر مومن اور ہر گناہگار پانی پیتا زمزم ایک چشمہ ایسا ہے جو فخر اسماعیل فخر اسماعیل حضرت محمد مصطفیہ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ٹھوکر سے یا آپ کی ایڑی کے رگڑنے سے چشمہ پھوٹا ہے لیکن اس کی شان یہ ہے کہ اسے صرف ایک شخص نے پیا ہے نہ اس کے بعد کسی کو وہ پانی ملا نہ اس سے پہلے اور وہ پانی پینے والی ذات ابو طالب عمران علیہ الصلاة والسلام کی ہے قبل نبوت جب نبوت کا اعلان نہیں ہو قبل نبوت کے معنی جب نبوت کا اعلان نہیں ہوا تھا بس اعلان نہیں ہوا تھا ورنہ پیغمبر کے تعلق سے یہ سوچا نہیں جا سکتا کہ قبل نبوت وہ دوسرے انبیاء تھے جو نبی بنائے گئے ہمارے نبی وہ تھے جو نبی خلق کیے گئے آپ کہیے گا یہ بھی خطیبانہ الفاظ کا استعمال ہے نہیں الفاظ کا خطیبانہ استعمال نہیں ہے اس سے پہلے یہ استدلال اور کتابوں میں بھی ہے اور علماء کی زبان سے آپ تک پہنچ بھی چکا ہوگا لیکن ذہن میں تازہ ہو جائے اس لئے ارز کر رہا ہوں کہ قرآن مجید پڑھیں جتنے نبیوں کا تذکرہ ہے وہاں لفظ جعل ہے پہلے یہاں پر ایک چھوٹا سا جملہ یاد کر لیجئے حالانکہ وقت گزر گیا چھوٹا سا جملہ حکمت میں فلسفے میں کہا جاتا ہے جعل کی دو قسمیں ہیں جعل یعنی بنانا ایک ہے جعل بسیط ایک ہے جعل مرکب جعل بسیط یہ ہے کہ کوئی چیز بنائی جعل مرکب یہ ہے کہ پہلے کوئی چیز بنائی پھر اس چیز کو کچھ اور بنا دیا ٹھیک ہے سمجھ میں آگئی بات یہ جعل مرکب اس سے زیادہ آسان نہیں کر سکتا میں اس محدود وقت میں پہلے کچھ بنایا اس کچھ کو کچھ اور بنا دیا یہ جعل مرکب جعل بسیط یہ ہے کہ جو کچھ بنانا تھا بس ایک کن میں بنا دیا ایک حرف کن میں جو بنانا تھا بنا دیا نبیوں کے تعلق سے آدم علیہ السلام سے لے کر جناب عیسیٰ تک ہر نبی کا جہاں تذکرہ ہے وہاں یہ ہے کہ اے موسیٰ اے آدم اے عیسیٰ اے نوح اے ابراہیم ہم تم کو نبی بنا رہے ہیں جعل کا کلمہ آیا ہے پیغمبر ہمارے ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے متعلق کہیں یہ کلمہ نہیں آیا کہ ہم آپ کو نبی بنا رہے ہیں وہاں بعث کا کلمہ ہے جعل کا نہیں ہے یعنی ہم بھیج رہے ہیں بنا نہیں رہے ہیں بھیج رہے ہیں بنایا اسے جاتا ہے جو پہلے سے نہ ہو محمد خلق ہی بطور نبی ہوئے تھے اسی لئے آپ نے فرمایا کنت نبیاں وآدم بین الماء والطین میں تو نبی اس وقت بھی تھا جب آدم آگ و گل کے درمیان تھے یہ ہمیشہ سے نبی تھے اس لئے یہ نہ سمجھے گا قبل نبوت کے معنی یہ ہے کہ نبی نہیں ہوئے تھے نہیں اعلان نہیں ہوا تھا اعلان نہیں ہوا تھا اور جناب ابو طالب کی حیثیت اس وقت سرپرس کی تھی ولی کی تھی کون کس کا ولی کون کس کا ولی پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تحت ولایت ابو طالب اللہ اکبر آئیے میرے زبان کھینچ لیجئے سزا دے دیجئے فتوہ دے دیجئے تاریخ ہو کیا کیجئے گا تاریخ ہو کیا کیجئے گا جناب وہ معنوی حیثیت سے ہمیشہ جب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم آغوش مادر میں تھے یا رحم مادر میں تھے اس وقت بھی ابو طالب خود کو زیر سایہ محمد سمجھتے تھے وہ حفظ مراتب کی شان نہ لگے وہ باطنی حقیقت میں ہیں ابو طالب نے خود کو کبھی محمد کا گارجین نہیں سمجھا ہمیشہ ناصر سمجھا ناصر تھے ناصر مگر عام عقول کے لئے عام حضرت جو بالکل انسانی نقطے نظر سے دیکھتے پڑھتے سوچتے ہیں ان کے لئے کہہ رہا ہوں کہ آپ کے نقطے نظر سے کیا ہے جناب پیغمبر اکرم زیر پوشش زیر ولایت حضرت ابو طالب تھے وہ چچا تھے وہ سرپرست تھے گویا وہ سرپرست تھے ظاہر تاریخ یہ اب یہیں پہ ٹھہر کے کہہ دوں کہ ظاہر سے باطن تک کا فاصلہ سمجھ میں آیا ظاہر اور باطن کا فاصلہ سمجھ میں آیا حضرت ابو طالب ظاہر میں سرپرست تھے محمد عربی کے اور باطنی حقیقت یہ کہ محمد سرپرست تھے پوری کائنات کے ابو طالب کے بھی سرپرست تھے اور اسی واقعے میں ظاہر ہو رہا ہے کہ جو تحت فرمان ہوتا ہے وہ اپنے سرپرست سے شکایت کرتا ہے اور سرپرست اس کا عذر پورا کرتا ہے اس کی خواہش پوری کرتا ہے اس کی احتیاج رفع کرتا ہے یہاں جناب ابو طالب کہتے ہیں کہ میں جا رہا تھا میرے ساتھ میرا کلیجہ میرا لال میرا بطیجہ محمد ابن عبداللہ تھا مجھے شدت کی پیاس لگی پیاس محسوس ہوئی ابو طالب پیاسے ہیں اب بتاؤ سرپرست کون ہے ولی کون بچے ہیں بچپن کا عالم ہے بچپن کا زمانہ ہے پیغمبر کا بچپن کا زمانہ ہے پیاس کا غلبہ محمد پر ہونا چاہیے تھا پانی کا احتمام ابو طالب کو کرنا چاہیے تھا عرب کی گرمی عرب کی شدت ٹپتی ہوئی دھوپ جناب ابو طالب جا رہے ہیں بزرگ ہیں پیغمبر ساتھ میں جا رہے ہیں بچے ہیں بچوں کو پیاس جلدی لگتی ہے بزرگوں کو بچے بلک کے شکایت بزرگوں سے کرتے ہیں یا بزرگ بچوں سے جناب ابو طالب کہتے ہیں مجھے پیاس کا غلبہ ہوا پیاس کا غلبہ ہوا اور میں نے کہا میرے بھتیجے میرے لال میں بہت پیاسا ہوں اور خود ہی فرماتے ہیں مجھے معلوم تھا کہ ان کے پاس کچھ نہیں ہے کہیں دور دور تک پانی کا نام اور نشان نہیں ہے کہا مجھے پیاس کا غلبہ ہے ایک مرتبہ انتہائی پیار سے جناب پیغمبر نے فرمایا چچا آپ پیاسے ہیں اور اس کے بعد آپ اسی سہرہ میں دو قدم پیچھے ہٹے زمین پہ ٹھوکر ماری چشمہ پھوٹ پڑا کہا چچا بسم اللہ چچا بسم اللہ بس میں معجزہ بیان کر رہا تھا آپ کی آنکھوں میں آسو ہیں اس لئے کہ بیان فضائل کا رسمی طور پر جو وقت مقرر تھا وہ بھی ختم ہو چکا ہے یہ اس خاندان کی شان ہے جن کی ٹھوکروں میں پانی ہے انہیں پیاس کے امتحان سے گزرنا پڑتا ہے جن کی ٹھوکروں میں پانی ہے انہیں پیاس کی آزمائش سے گزرنا پڑتا ہے پیاس کے امتحان سے گزرنا پڑتا ہے انہیں اس قربانی سے گزرنا پڑتا ہے اجرکم علی اللہ آج شبِ ضربتِ امیر المومنین ماہِ موارکِ رمضان امیر المومنین کبھی بھی افطار کے وقت سیر ہو کر افطار نہیں فرماتے نہ سیر ہو کر پانی پیتے تھے نہ سیر ہو کر غزہ تناول فرماتے تھے آج شب جنابِ امیر المومنین اپنی بیٹی جنابِ امِ کلسوم کے مہمان تھے جنابِ امِ کلسوم کے مہمان تھے اور آج کی شب کا علی کو نہ جانے کب سے انتظار تھا میں کیا عرض کروں کن کن روایت ہوں کی طرف اشارہ کروں علی علی اسبغ ابن نباتہ جو امیر المومنین کے وفاداروں میں اور اس وقت کے عرفان اور فقہان میں ہیں فقہائے اصحاب علی میں سے ہیں اسبغ ابن نباتہ وہ نقل کرتے ہیں کہ ہم نے ایک مرتبہ اسرار سے کہا یا علی آپ خضاب کیوں نہیں کرتے دو موقعوں پہ دو الگ الگ جواب دیئے ہیں علی نے جب لوگوں نے کہا یا علی آپ خضاب کیوں نہیں کرتے خضاب کرلیں تو اچھا معلوم ہوگا علی نے کہا خضاب تو زینہ تھے اور ہم تو سوگوار ہیں یہ سوگواری پیغمبر کی رحلت کی سوگواری تھی یعنی پیغمبر محمد سطم اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا غم ہمیشہ قلب مرتضا میں تازہ رہا ہے کتنا زمانہ گزر گیا کتنا زمانہ سن گیارہ ہجری کے شروع میں پیغمبر کا وصال ہوا ہے سن چالیس ہجری میں جناب امیر المومنین کی شہادت ہوئی ہے رمضان سن چالیس ہجری وہ ماہ ربیع الاول یا ماہ سفر سن گیارہ ہجری اتنا فاصلہ گزر گیا مگر علی پر ایک دن بھی فراب پیغمبر کا غم حلکہ نہیں ہوا آپ نے اس غم میں کبھی خضاب نہیں کیا کبھی خضاب نہیں کیا تو ایک موقع پہ تو یہ جواب دیا لیکن جب اسبغ نے کہا کہ مولا آپ خضاب کیوں نہیں لگاتے خضاب لگا لیں تو اچھا ہوگا کہا میں کسی اور خضاب کا منتظر ہوں مجھ سے وعدہ کیا ہے میرے حبیب نے محمد مصطفیٰ نے فرمایا ہے اس پیشانی کا خون اس گاڑھی کے لیے خضاب بنے گا علی اس خضاب کے منتظر تھے اس رات کے منتظر تھے اور ہر ہر چیز کا علم تھا علی کو اندازہ کریں گے آپ علی حضرت میسہ میں تمار کی دکان پہ تشریف فرمائے اور اپنے قاتل کو دیکھتے ہیں کہ وہ شمشیر اپنی قبہ میں چھپائے ہوئے اپنے لباس میں اپنے پیرہن میں چھپائے ہوئے گزر رہا ہے اور جیسے ہی اس کی نظر علی پہ پڑی وہ چھپ گیا دوسری طرف سے نکلنا چاہ رہا تھا علی نے آواز دے کے بلوایا یہاں آو تم کون ہو یہاں کیا کر رہے ہو کہا بس یوں ہی میں کوفے میں آیا تھا اور کوفے کے بازاروں کی گردش کر رہا ہوں دیکھ رہا ہوں بازاروں کو امیر الممنی نے فرمایا بہتر ہے کہ مسجدوں میں جایا کرو بہتر ہوگا کہ مسجدوں میں جاؤ وہ چلا گیا تو امام علیہ السلام نے ایک شعر پڑھا اور جناب میسم سے کہا کہ یہی شخص میرا قاتل ہے بہت جلد بس چند روز باقی ہیں یہ شخص میری پیشانی کے لہو سے میرے محاسن کو خضاب کرنے کا موقع دی جناب میسم تمار نے کہا یہ آپ کا قاتل ہے پھر آپ اسے قتل کیوں نہیں کر دیتے سنے دنیا سنے مسلمان سنے آج کے بقیت الخوارج سنے دنیا سنے علی کا جواب کیا ہے گناہ کرنے سے پہلے کسی کو سزا نہیں دی جاتی ہے میسم گناہ کرنے سے پہلے کسی کو سزا نہیں دی جاتی ہے میسم نے فرمایا آپ قاتل کرنا نہیں چاہتے تو آپ حاکم وقت ہیں آپ امیر الممنین ہیں کوفے پر آپ کا اقتدار ہے آپ کم سے کم شہر بدر کر دیجئے پھر وہی جملہ دھرا دیا آخر شہر بدر کرنا بھی تو ایک قسم کی سزا ہے نا فرمایا گناہ سرزد ہونے سے پہلے سزا نہیں دیتے یہ علی ابن ابی طالب ہے یہ علی ابن ابی طالب ہے دن گزر گئے راتیں گزر گئیں آج کی شب آئی اور اس کے بعد یہ شب عجب انداز سے گزاری ہے جناب امیر الممنین نے میں بہت سادہ طور پر ارز کر رہا ہوں مختصر سا افطار جو تناول کرتے تھے اس میں اور اختصار فرمایا بیٹی نے فرد محبت میں لاکے ایک شربت کا کاسا رکھ دیا دودھ کا کاسا رکھ دیا ایک طرف نمک ایک طرف مولا کی پسندیدہ روٹی جو خوشک روٹی تھی جو کی خوشک روٹی امیر الممنین نے بیٹی کی طرف دیکھا کہا بیٹی کبھی تم نے دیکھا ہے کہ میں نے ایک وقت میں دو طرح کا کھانا تھا بیٹی نے چاہا کہ نمک اٹھا لیں علی نے کہا نہیں بیٹی نمک نہیں ہے دودھ اٹھا لیں علی نے نمک اور روٹی سے افطار کیا عبادتِ الہی میں مصروف ہے مگر آج عبادت کا انداز یہ تھا کہ بار بار محرابِ عبادت سے نکل کر سہن میں آتے تھے آسمان کی طرف دیکھتے تھے اور کہتے تھے اِنَّا لِللَّهِ وَاِنَّا إِلَيْهِ رَاجِبُ علی کو کیا کیا علم ہے علی کو کیا کیا علم ہے سہر نمودار ہوئی علی نے کہا کہ خدا کی قسم آج ہی اسی سہر کا وعدہ کیا گیا ہے مجھ سے لقا اللہ کے شائع ایسے ہوتے ہیں لقا اللہ کے عاشق ایسے ہوتے ہیں یہ تو امام ہیں لقا اللہ کے عاشقین کے آج ہی کی سہر کا وعدہ ہے آج ہی کی شب کا وعدہ ہے جناب ام کلسم نے کہا بابا بہتر ہوگا آج آپ تشریف نہ لے جائیں میرے دل میں ایک عجب خلش ہے میرا دل مطمئن نہیں ہے دل گھبرا رہا ہے دل مسترب ہے بابا آپ مسجد میں نہ جائیں آج آپ کسی اور کو بھیج دیں جناب امیر الوہنی نے فرمایا نہیں آج کی صبح کا آج کی شب کا مجھ سے وعدہ کیا گیا سہر کے وقت آپ گھر سے نکل رہے ہیں آپ کی سنی ہوئی روایتیں ہیں سہر کے وقت کبھی کوئی جانور بیدار نہیں ہوتا عام طور فاجر کے بعد بیدار ہوتے ہیں چڑیوں کا چہچانہ علامت ہے فاجر کی سہر کا وقت فاجر سے پہلے ہوتا ہے علی سہر کے وقت نکل رہے ہیں مگر بیت شرف میں جو مرغابیاں تھیں انہوں نے چیخ چیخ کر علی کے دامن کو تھامنے کی کوشش کی وہ اپنی منقاروں میں علی کی عبا پکڑ رہی تھی جناب ام کلسوم یہ عجیب منظر دیکھ رہی تھی اور ایک مرتبہ امیر المومنین نے فرمایا کہ یہ کچھ اور نہیں یہ میرے اوپر نوحہ کر رہی ہیں دیکھو میرے بعد اگر تم خیال رکھ سکنا تو انہیں رکھنا ورنہ آزاد کر دینا یہ امیر المومنین ہیں آپ ماتم کریں گے آپ نوحہ پڑھیں گے آپ سوگواری کریں گے علی وہ ہیں جن کے لئے پوری کائنات سوگوار ہے علی وہ ہیں جن کے لئے مرغابیاں نوحہ کر رہی ہیں زمین تا آسمان علی کے لئے نوحہ بلند ہے بلند تھا بلند ہوا بلند ہے بلند رہے گا یہ علی ہیں امیر المومنین مسجد میں تشریف لے گئے واقعات آپ کے پیش نظر ہیں جناب امیر المومنین نے ازان کہی عجب مماثلت ہے امیر المومنین کے پاس معزن تھے ایک سے زائد معزن تھے روزانہ کو یہ اور معزن ازان دیتا تھا مگر آج خود علی نے ازان دی یہ گویا ایک مماثلت ہے جس طرح امام حسین کے قافلے میں معزن تھا موجود مگر روز آشورہ امام حسین نے اپنے بیٹے علی اکبر سے کہا بیٹا آج تم ازان دے بیٹا آج تم ازان دے دو اسی طرح علی نے خود ازان دی تاکہ کوفے کی فضاؤں میں علی ابن ابی طالب کی آخری ازان محفوظ ہو جائے سونے والے بیدار ہو جائیں سونے والی فضائیں بیدار ہو جائیں علی نے ازان کہیں ازان کے بعد لوگوں کو بیدار کرنا شروع کیا کیسے غافل رہے ہوں گے جو علی کی ازان کے باوجود مسجد میں آئیوان مسجد میں سہن مسجد میں خواب غفلت میں مبتلا تھے علی وہاں سے بھی گزرے جہاں ایک روایت کی بنا پر قاتل خواب غفلت میں مبتلا نہیں تھا ایک شقاوت کا انداز تھا جو اختیار کیے ہوئے تھا قاتل کے پاس سے گزرے اسے بیدار کرنے کی کوشش کی اس کی آنکھیں بند نہیں تھیں خواب ظاہری نہیں تھا خواب باطنی تھا دل سو رہا تھا اسے بیدار کیا ہے علی نے اٹھو نماز کا بقی قد قتل ابن عم المصطفیٰ علی ابن ابی طالب شہید ہو گئے علی ابن ابی طالب قتل کر دیئے گئے امام وقت قتل کر دیا گیا مسجد میں ایک نالہ و بکا کا سلسلہ ایک شور ایک فریاد زمین تا آسمان شور نالہ زمین تا آسمان فریاد کا شور بلند زمین تا آسمان ماتم اور گریہ و زاری کا شور بلند تھا فرشتے ملائکہ جن مؤمنین جن و ان زرہ زرہ یا علی یا علی کی فریاد کر رہا تھا علی علی تڑپ رہے تھے محراب میں علی تڑپ رہے تھے محراب میں روایت میں ہے ابو ترعاب مٹھی سے خاک اٹھا اٹھا کہ زخم میں بھر رہا تھا مٹھی مٹھی خاک اٹھا کہ زخم میں بھر رہے تھے امام حسن آگے بڑھے اور چاہا کہ بابا کو سہارہ دیں اسے کہتے ہیں امام امام حسن سے امیر المعلی نے فرم بیٹا پہلے نماز مکمل کرو عزادار سن رہے ہیں ہمارے ماتمی سن رہے ہیں علی نے کیا کہا بیٹا نماز مکمل کرا دو بس میں ایک جملہ کہا کرتا ہوں اس جملے پہ ختم کر دوں گا گفتگو باقی گفتگو انشاءاللہ کل ہوگی آپ ماتم کرنے میں بخل نہ کیجئے گا گریہ کرنے میں بخل نہ کیجئے گا آج آپ امام زمانہ کو پرسا دیں گے آج آپ فاطمہ زہرہ کو پرسا دیں گے آج آپ حسن و حسین کو پرسا دیں گے آج آپ محمد مصطفیٰ کو پرسا دیں گے آج آپ ابو طالب کو پرسا دیں گے علی ابن عمی طالب کا جی بھر کے عزہ داری کیجئے ایسی عزہ داری کیجئے کہ زخم قلب امام حاصر مندمل ہو ساتھ بس ایک جملہ کہہ رہا ہوں حفظ مراتب کے ساتھ آقا ابو عبداللہ الحسین یا حسین آپ کربلا میں تھے سجدے کی حالت میں آپ کے سر کو جدا کیا گیا مگر ایک جملہ کہنے کا جی چاہتا ہے آپ کے گھرانے کی وراثت ہے قربانی پیش کرنا خود اپنا گلہ کٹا دینا سجدے کی حالت میں آسان ہے مگر شاید یہ لمحہ حسین حسین پر زیادہ گنا رہا ہوگا کہ حسین نماز پڑھا رہے ہو کہ حسین نماز پڑھا تک مگونہ